ہائی ویلکم سائنس کی میری سیریز میں آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے نیوٹن کی تھیوری آف گریوٹیشن کی اب تک ہم نے جو بات کری ہے پرانی لیکچرز میں وہ اس بارے میں تھی کہ کیسے کپرنکس نے ہم کو یہ موڈل دیا کہ دھرتی جو ہے سورج کا چکر لگاتی ہے اور کیسے کیپلر نے تین لاز دیئے جو کی ہمیں یہ بتاتے تھے کہ کیسے پلانٹس سورج کا چکر لگاتے ہیں کیپلر کے جو لاز تھے ان میں پہلا لو یہ تھا کہ جو پلانٹس ہیں وہ سورج کا چکر جب لگاتے ہیں تو اوربک جو ہے وہ elliptical ہوتا ہے اور سورج جو ہے سینٹر میں نہ ہو کے فوکس پہ ہوتا ہے کیپلر کا دوسرا لو یہ تھا کہ جیسے پلانٹس چکر لگاتے ہیں جب وہ سورج کے پاس ہوتے ہیں تب وہ سپیڈ اپ کرتے ہیں اور جب وہ دور ہوتے ہیں تو سلو ڈاؤن کرتے ہیں لیکن جو ہے ایکوال ٹائم میں وہ ایکوال ایریا سویپ کرتے ہیں کیپلر کا تیسرا لو یہ تھا کی جو پلانٹس سورج کے زیادہ پاس ہیں وہ ایک چکر سورج کا زیادہ جلدی لگاتے ہیں اور جو جتنا دور پلانٹس جاتے جاتے ہیں اتنا ان کا اوربک ٹائم بھرتا جاتا ہے ان فیکٹ اگر کوئی پلانٹس دور ہے اور اس کا ٹائم پیرٹ ٹ ہے تو ٹ جو ہے وہ دسٹنس کے پاور 3.2 یعنی 1.5 پاور کے برابر پرپورشنل ہوتا ہے کیپلر کے لاؤز جو تھے وہ ایمپیریکل تھے ایمپیریکل ان دہ سینس کی وہ اس نے یہ نہیں ایکسپلین کیا تھا کی پلانٹس کیوں وہ لاؤ فالو کر رہے ہیں اس نے بس آسمان میں جو observation تھی ٹائکو برائے کا جو data تھا وہ data دیکھ کر اس نے بس یہ بتا دیا تھا کی data جو ہے وہ ان جو observations ہیں ان کو یہ theory match کر رہی ہے لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کی کیوں وہ planets وہ law follow کر رہے ہیں کیوں planets جو ہیں equal time میں equal area sweep کر رہے ہیں یا پھر کیوں جو orbital period ہے وہ power 3.2 کے پرپورشنل کیوں ہے نیوٹن نے جو ہے اس کو بہت آگے لے گیا وہ اس کام کو اور اس نے book publish کری principia mathematical اور اس نے اتنی beautiful theory دی کی سارے مطلب it all made sense in fact نیوٹن کی تھیوری سے یہ بھی ہم proof کر سکتے ہیں کی کیسے kepler کے laws جو ہیں وہ ایسا planets کیوں follow کر رہے ہیں تو آج ہم اسی کی بات کریں گے اور نیوٹن کا جو کام تھا وہ بہت significant تھا کیونکہ اس نے جو planets کے چلنے کی جو machinery ہے وہ machinery ہمیں describe کری پلس نیوٹن کی یہ discovery بہت ہی significant جو ہے milestone ہے انسان کی history میں کیونکہ وہ لوگوں کو یہ لگا کہ جب universe اتنی elegant theory کے حساب سے چلتا ہے تو کیا ہم اور چیزیں بھی predict کر سکتے ہیں اگر ہم یہ predict کر سکتے ہیں کہ planets کیسے چلیں گے heavens کیسے چلے گا تو کیا ہم اور چیزیں بھی predict کر سکتے ہیں basically اس سمیہ انسان نے superstition کو ہاتھ سے جانے دیا اور science کو adopt کیا کہ universe جو ہے وہ deterministic طریقوں سے work کرتا ہے اور ہم ان laws کو سیکھ سکتے ہیں اور ان سے ہم اپنے جیون کو صدار سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ان circumstances کی ان پر اسثتیوں کی جن سے جو کی Newton نے جب gravity discover کی رتب رہی ہوں گی ہم Galileo Newton سے ملیں گے اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے ان basic insights کی جو کی Newton نے جب theory لکھی ہوگی تو کیا اسے idea آئے ہوں گے جس کی وجہ سے اس نے یہ ہوتی ہے اور gravity gm1 m2 upon r square ہوتی ہے کوئی پیچھے کاران ہوتا ہے اور آج ہم انہی کاران کی بات کریں گے capital کے laws جو ہیں ان کو اگر آپ مان لو دو منٹ کے لئے لیکن اس کے بعد بھی کچھ question اٹھتے ہیں پہلا question تو یہ اٹھتا ہے کہ planets چل کیوں رکھ نہیں جاتے مطلب کیا چیز ہے جو کی انہیں چلا رہی ہے دوسرا question یہ اٹھتا ہے کہ planets یہ law آخر کیوں follow کر رہے ہیں ان questions کے answer دینے میں ایک تھوڑا سا contribution Galileo کا بھی ہے Galileo جو ہیں Galileo کے time میں motion کسی بھی چیز کے چلنے کا view point تھا وہ یہ تھا کہ چیز چلتی نہیں رہتی اس کا natural state ہوتا ہے رکھ جانا چھیک ہے ارس چل رہی ہوگی وہ رکھ جائے گی سلو ڈاؤن ہو کر لیکن Galileo نے یہ ریکنیز کیا کپرنکس کے heliocentric model جس میں دھرتی چکر لگا رہی ہے یہ بہت بڑی پرابلم ہے کیونکہ دھرتی تو eternity سے ہمیشہ سے چکر لگا رہی ہے دھرتی کیونی رکھ جاتی پھر ہے نا تو ایک تھی جو اس نائم تھی وہ یہ تھی کی planets کا چکر لگانے کے لیے جو force ہے وہ جو ہیں angels لگا رہے ہیں کچھ جو آسمان میں دی تا ہیں جو کی ڈ رہے ہیں اور وہ planets کو carry کر رہے ہیں لیکن اس تھی وری میں پرابلم یہ تھی کہ آپ ان angels کو دیکھ نہیں سکتے اگر آپ پانی کا جہاز لوں ایک ship لوں اور ship کو ندی میں بہا دو اور مان لوں ندی ایک دم شانت ہو تو وہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا گیلیلیو کے تھیوری میں بس ایک کمی یہ تھی گیلیلیو کے حساب سے جو موشن تھا ہوریزونٹل وہ اس کو بھی ہوریزونٹل مانتا تھا اگر کوئی چیز دھرتی کے پاس نہ آئے یا دور نہ جائے اس کا distance دھرتی کے center سے constant رہے for example اگر جو ہے کوئی جیسے مون ہے تو مون اگر دھرتی کا چکل لگا رہا ہے تو گیلیلیو کے حساب سے وہ بھی جو ہے ہوریزونٹل کیا نیوٹن لیکن گیلیلیو نے step لیا forward ایک اور بہت ایمپورٹنٹ ایک پیزا جو گیلیلیو نے کیا وہ یہ تھا کہ لیننگ ٹاور آف پیزا سے دو چیز نیچے پھرکی ایک بھاری ایک ہلکی اور یہ پایا کہ بھاری اور ہلکی چیز دونوں ایک ہی بلکل اُلٹا پایا جو مجھے بہت تاج چرے جنگ لگتا ہے بہت سپرائزن لگتا ہے کہ 2000 سال تک ایرسٹوٹل سے لے کر گیلیلیو تک کسی نے اس کو ایک سپیرمنٹ کر کے ویریفائی کرنا صحیح نہیں سمجھا ایریویز ایرسٹوٹل کا جو بلیف ہے میں مان سکتا ہوں کی کیسے ایسا سوچا ہوگا اگر میں پنک ایک فیدر گرا دوں اور لوہ پہلے گر جائے گا پھول پتی یا پنک دھیرے گرے 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 لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہلکی چیز جلدی گرتی ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ دھرتی پہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا جو ہے فیدر پر جیادہ ایفیکٹ ڈال دیتی ہے کیونکہ فیدر ہلکا ہے ان فاکٹ یہی ایکسپیرمنٹ اپولو 15 کے ایسٹرونوٹ ڈیویڈ سکورٹ نے چندرمہ پہ کیا تھا اور اس نے پایا تھا کی ایک پنک اور ایک جو ہے ہیوی میٹل سیم ٹائم سکتھ کتھ ڈیوی 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 اور دیکھو کیسے جو ہے اور کیسے جو ہے اور جو metal ہے وہ سیم ٹائم پہ گرتا ہے چندرما پہ تو یہ گیلیو نے اسٹیبلش کیا اس کے بعد آیا آئیسیک نیوٹن آئیسیک نیوٹن بارن ہوا تھا 1642 میں سیم سال جس سال گیلیو کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ کرسماس ڈے 25 دسمبر کو بارن ہوا تھا اور بہت ہی ویک چائلڈ بارن ہوا تھا اس کی مال میں جب وہ پیدا ہوا تھا بعد میں بولا تھا کہ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ ایک لیٹر کے مگ میں آ جاتا اور نیوٹن اتنا جینیس تھا کہ اس کے جینیس کا میں کہوں گا اس کے ایک ویلینڈ جینیس پھر آئینسٹائن آیا دو سو سال بار اس نے آئیسیک نیوٹن نے ماتھمیٹکس اور فیزکس کی ہر برانچ کو ایکسٹینڈ کیا ماتھمیٹکس میں اس نے ایک تھیوری فلکسیانز کی ڈیویلپ کی جو کی بعد میں کیلکولیس بن گئی فیزکس میں اس نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ جو نورمل وائٹ لائٹ ہوتی ہے جو سورس سے آتی ہے وہ جو ہے ملٹیپل کلرز کی بنی ہوتی ہے سوچو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ آسمان میں جو اندر دھنوش دیکھتا ہے وہ ہم دھرتی پہ بھی بنا سکتے ہیں پریزم یوز کر کے لیکن اس کا جو نیوٹن کا سب سے بڑا کونٹریبیوشن جو میں مانوں گا وہ ہے لاؤز آف موشن اور گریویٹیشنل کی تھیوری نیوٹن کے جو لاؤز آف موشن تھے اس میں پہلا یہ تھا اور اس کا پہلا لاؤ گیلیلیو کے جو ہے لاؤز سے تھوڑا سا کریکشن ہے اس کا پہلا لاؤ یہ تھا کہ اگر کسی چیز جو کی چلتے ہو یا رکی ہو اس پر کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگے تو وہ جس state میں ہوگی وہ state میں رہے گی اگر وہ رکی ہوگی تو رکی رہے گی اور اگر وہ چل رہی ہے کسی direction میں تو اسی direction میں سیدھے چلتی رہے گی same speed سے دوسرا لاؤ یہ تھا کہ اگر کسی چیز پر ایکسٹرنل فورس لگے گا تو وہ چیز accelerate کرے گی اس کی speed بھرتی جائے گی اور اس کی speed اسی direction میں بھڑے گی اس کا acceleration اسی direction میں ہوگا جس direction میں force لگایا جا رہا ہے جو acceleration ہوگا وہ force کے directly proportional ہوگا اور mass کے inversely proportional ہوگا جتنا بڑا mass ہوگا اتنا کم acceleration تو theory of gravitation کی بات کرتے ہیں اس section میں ہم بات کریں گے ان basic ideas کی جو کی newton کو آئے ہوں گے جس سے کی اس نے law of gravitation discover کیا ہوگا سب سے پہلی بات تو اس نے یہ realize کیا کہ force ہوگا ہی کوئی نہ کوئی force تو exist کر رہا ہے کیونکہ پہلی بات تو kepler کا دوسرا law یہ بتا رہا ہے کہ planets جب سورج کے پاس ہوتے ہیں تو speed up کرتے ہیں اور جب دور جاتے ہیں تو slow down ہو جاتے ہیں اس کا مطلب جو planets ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سورج کی presence feel کر رہے ہیں کہ سورج ہے کیسے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی force تو sun ان planets پر لگا رہا ہے دوسرا lawz کے motion کے laws کے حساب سے اگر کسی planet پر کوئی force نہ لگے تو وہ سیدھا جاتا رہے گا وہ چکر نہیں لگائے گا سورج کا اگر وہ چکر لگا رہا ہے اس کا مطلب وہ مول رہا ہے اور اگر وہ مول رہا ہے اس کی velocity change ہو رہی ہے اس کا مطلب اس پر کوئی force لگ رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی force تو ہے اب اس force کا nature کیا ہے ہم آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لئے newton نے kepler lawz کی سہہتہ لی kepler کا دوسرا law یہ تھا کہ planets equal time میں equal area sweep کرتے ہیں newton اتنا genius تھا کہ اس نے یہ argue کیا اور یہ prove بھی کیا کہ اگر جو force ہو وہ ہر وقت radial دیشہ میں لگتا رہے یعنی کی کوئی چیز جو چل رہی ہے اس کے perpendicular دیشہ میں لگتا رہے تو یعنی کی دو objects اگر ہیں تو ان کے join کرنے والی line پر اگر لگتا رہے تو یہ وہ proof کر دیا اس نے equal time میں equal area جو ہے وہ cover ہوگا میں نے link بھی دیا ہے جہاں پر آپ وہ proof پڑھ سکتے ہو اور basic illustration یہاں پر ہے کہ اگر کوئی چیز a سے b جاتی ہے تو جو area cover ہوتا ہے even اور اگر اس پر force is direction میں لگتا ہے تو ہم یہ proof کر سکتے ہیں کہ جو area a1 ہے اور جو eventually وہ جہاں جاتی ہے a3 a1 a3 کے برابر ہوتا ہے یہ ہم proof کر سکتے ہیں تو دوسرا چیز جو Newton نے سوچی کہ جو یہ force ہے وہ distance کے ساتھ weak ہوتا جائے گا کیونکہ ایسا تم اس سے بھی سوچ سکتے ہو کہ جو planets ہیں وہ اس force کی وجہ سے گھوم رہے ہیں تو جیسے جیسے ہم دور جاتے جاتے ہیں ان کو چکتر لگانے کا time کم ہوتا جاتا ہے اس لی ہوتا ہے کیونکہ ان پر force لگ رہا ہے وہ weak ہوتا جا رہا ہے اور in fact اس fact سے جو time period ہے وہ power 3 upon 2 کے proportional ہے اس نے یہ بھی پروف کر لیا mathematically کہ جو force ہوگا وہ exactly سو گناہ کم ہو جائے گا اس کا بھی proof میں نے link دیا ہے آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہو تیسری چیز جو اس نے realize کی وہ یہ کہ force لگے گا وہ mass proportional ہوگا ایسا اس لیے کہ suppose کوئی چیز ہے مان لوں save ہے ٹھیک ہے اور کوئی بہت بھاری چیز ہے کوئی بہت بھاری چیز اور کوئی بہت ہلکی چیز سیم time میں گرتی ہیں اگر آپ tower of pizza سے فیغ ہو یہ galileo نے experiment کیا ہے اس کا مطلب اگر ان acceleration same gravity force کی وجہ سے force mass into acceleration same force mass proportional proportional ہونا پڑے گا بہت ہی clear یہ اس نے سوچ دوسری بات جو اس نے سوچ اور یہ بہت beautiful ہے کہ دھرتی جو ہے وہ چندرمہ پر force لگاتی ہے چندرمہ دھرتی کا چکل لگاتا ہے سورج جو ہے دھرتی پر force لگاتا ہے چندرمہ دھرتی جو ہے سورج کا چکل لگاتی ہے تو اگر دھرتی چندرمہ پر force لگا سکتی ہے ہم رہ رہے ہیں ہم پر force لگا سکتی ہے تو وہ سورج کو چھوڑ دے گی ہے نا اس کا مطلب دھرتی سورج پر بھی force لگائے گی یہ آئیڈیا آتے ہی نیوٹن نے ریالائز کیا کہ اچھا ہر کوئی ہر کسی پر force لگا رہا ہے بس ایسا ہے کہ سورج اتنا بھاری ہے کہ دھرتی اس پر force لگا رہی ہے اس سے سورج نہیں ہل رہا اور دھرتی اس کا چکل لگا رہی ہے اور ان فیکٹ اگر یہ میں ریالائز کروں تو بیوٹی فل بات ہے کہ اگر میں ہوای جات سے کوجتا ہوں تو اگر دھرتی مجھے اٹریکٹ کر رہی ہے گریوٹی سے نیچے تو سیم force یہ نیوٹن نے آرگیو کیا تھا اتنا ہی force میں دھرتی پر لگا رہا ہوں اور میں بول رہا ہوں کہ دھرتی تم میرے پاس آج ہوں میرا acceleration بہت تیج ہوتا ہم نے یہ تھوڑی دیر پہلے پروف کیا کہ gravitation force جو کسی چیز پر لگتا ہے سورج کا force دھرتی پر دھرتی کے ماس کے پروشنل ہوگا سیمیلرلی دھرتی کا force سورج پر سورج کے ماس کے پروشنل ہوگا یہ ریالائز کرتے آئنسٹائن نیوٹن نے یہ ریالائز کیا ہوگا کہ جو force ہے جو دونوں کے بیچ لگ رہا ہے وہ دونوں کے ماس کے پروشنل ہے بس اب سوچ رہو یہ اگر ہم ان سب باتوں کو combine کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے پہلا law ہمیں یہ ملتا ہے دو چیزیں اگر ہیں تو وہ ایک دوسرے پر gravitational force لگا رہی ہے ہر کوئی ہر کسی اور پر gravitational force لگا رہا ہے یہ force دونوں کو join کرنے والی line سے میں لگتا ہے اس کا proof second capilar کے second law سے پاس سکتے تیسری بات کی جو force ہے وہ اس کے mass کے proportional ہے اور ان کے distance ہے law ہے اب ایک اور بہت interesting question جو ہی آتا ہے اور کئی لوگ یہ بولتے بھی ہیں کہ اگر gravity ہے اور gravity سب اسے گراؤ وہ دھرتی کی طرف سیدھے نیچے گرے گا ایک second میں 10 میٹر نیچے گرے گا اگر آپ اسے horizontally فیک ہوگے تو کیا ہوگا وہ گرے گا وہ horizontal جائے گا لیکن وہ بھی ایک second میں 10 میٹر ہی نیچے گرے گا اب اگر آپ اس speed بھڑھاتے جاؤ بھڑھاتے چاہو اور بہت تیج فیک ہو تو کیا ہوگا تو بہت دور distance travel کرے گا لیکن گرے گا تو وہ ایک second میں 10 میٹر ہی لیکن دھرتی جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہے دھرتی کا size finite ہے اگر ہم اسے بہت تیج فیک ہیں تو eventually ایسا ہوگا کہ ایک second میں جتنی دیر میں وہ پتھر 10 میٹر نیچے گر پائے اتنے میں دھرتی دس میٹر کر ہو گئی ایسا اگر ہوگا تو جو پتھر ہے وہ ہمیشہ جتنی دیر میں گر پائے گا اتنے میں دھرتی ٹیلٹ پر پھیک تو وہ دھرتی پر گر جاتا ہے اب ایک اور پتھر ہم پھیک چار ہجار میٹر پر سیکنڈ سے تو یہ آپ دیکھو رہے ہوگی تھوڑا دور جائے گا لیکن پھر بھی یہ تھوڑا دور جا کر دھرتی پر گر جائے گا لیکن اگر میں اسی پتھر کو سیکنڈ 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 تو دیکھو کیا بیوٹی فول ہوتا ہے وہ گر رہے گر رہے گر رہے گر رہے گر رہے لیکن دھرتی کر ہو جا رہی ہے پتھر گر رہ رہے دھرتی کے پاس آنا چاہتا ہے لیکن کبھی نہیں پاس آ پا رہا کیونکہ دھرتی کر ہو جا رہے that's that's how the moon is moon جو ہے وہ continuously دھرتی کی طرف گرتا ہے لیکن کبھی پاس نہیں آ پاتے سیمیلرلی جو انٹرنیشنل سپیس سٹیشن میں لوگ ہیں وہ دھرتی کی طرف کنٹیووس لی گر رہے ہیں لیکن کبھی پاس نہیں آ پاتے کنکلوڈ کرتے ہوئے theory of gravitation نے کئی answers کر دیئے مطلب کئی question answer کر دیئے it all made sense Aristotle کا objection تھا کہ دھرتی اگر بھومتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں چھٹک جاتے ہم کیوں نہیں اوڑ جاتے دھرتی پیسے دوسرا question جو main answer گیا وہ ki Kepler کے laws of motion تھے وہ empirical تھے Newton نے ان کے پیچھے کی machinery دی in fact آپ Newton کی theory of gravitation use کر کے ان laws کو mathematically prove کر سکتے ہو plus Newton کے laws نے ایک پتھر کو ہوا میں پھیک نے چندرما کے آسمان میں چلنے سے ان دونوں motion کو relate کر دیا چوتھا Newton کی gravity کو use کرتے ہوئے Neptune discover ہوا وہ ایسے ہوا کہ uranus کو دیکھ رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا predicted path ہے وہ صحیح نہیں مل پا رہا تھا اس کا مطلب اس کے آس پاس کوئی اور چیز تھی جو کی اس پر اپنی gravity لگا رہی تھی تو انسان نے predict کیا کہ شاید وہاں پر ایک planet ہوگا اور وہاں پر دیکھا تو انہوں نے پایا کہ Neptune تھا سائی میں ایسے Neptune discover ہوگا تو فائنلی میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہم نے ہمیشہ gravity feel کی چیز ہم چھوڑتے ہوا میں وہ نیچے گر جاتی ہے تو ہمیں gravity بہت natural لگتی ہے لیکن اگر کوئی ایسے سوچو thought experiment کرو کہ کوئی international space station میں پیدا ہو اور اگر وہ اپنی سارا جیون وہاں بتائے اور دھرتی پہ آئے تو اسے بہت awkward لگے گا اسے لگے گا کہ دھرتی کیا magnet کی طرح اسے جکر کے رکھ رہی ہے gravity بہت ہی دیال چیز ہے جو کہ ہمیں newton ہی thank you